بسم اللہ الرحمن الرحیم بلخصوص سے زیج کے اندر جہاں کوئی بھی کومنٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو سکتا ہے اور کسی کے خلاف بھی کومنٹ کسی کی دلازاری کا سبب بن سکتا ہے اور صرف صرف دلازاری کی بات نہیں بلکہ کسی اگر انسٹیٹیوشن پر سوال اٹھنا سٹارٹ ہو جائے اور یہ چیز سوشل میڈیا پر وائرل ہو جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ کئی پاکستان کی انٹیگریٹی کے خلاف کسی کی سازش تو نہیں ایسی ایک سازش پکڑی گئی ہے پی ٹی اے کی جانب سے اور یہ سازش کے تانے بانے مل رہے ہیں جا کے رو سے پونہ سے جو کہ بیسکلی شہر ہے انڈیا کا اس پونے کے اندر ہو کیا رہا تھا ذرا بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں تاروخ کرواؤں گی اپنے پینل کا میرے ساتھ موجود ہیں راو خالد صاحب ایڈیٹر روزنامن ایٹی ٹونیوز راو صاحب شکریہ آپ نے جوئن کیا سوہیل اقبال بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انلیسٹ ہیں بہت شکریہ صاحب آپ نے جوئن کیا سوہیل صاحب آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں پی ٹی اے نے یہ سوشل میڈیا کے خلاف جو میڈیا پر گمراہ کن قسم کا مواد چل رہے آج کل اور اس کے تانے بانے جا کر کہاں ملتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے دشمن ملک کے ساتھ مل رہے ہیں ویسے تو ہمسا ہے لیکن خیر اس کی تمام چیزیں ہمارے سامنے کیا چل رہے ہیں کیا چاہ رہے ہیں کیا دو انسٹیٹیوٹس کے درمیان کوئی اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جارہی ہے آپ کو یاد ہے پہلے وہ آئیسولیٹ پاکستان والے موف چلی تھی ان کے میڈیا پر اور اس کے بعد پر وہ ڈان لیکس والا معاملہ سٹارٹ ہو گیا تھا اب بھی کیا ایسی طرح کی کچھ کوشش ہو رہی ہے نگسر اختلاف پیدا کرنا مقصد نہیں ہے بڑا ان کا ایک بڑا ایک پروپر ایک ڈیزائن تھا جس کے طریقے سے وہ کام کر رہے تھے آپ کو یاد ہوگا کہ جب دس مہی کو نیوز لیکس کی رپورٹ کے متعلق جب وزارت داخلہ کو نوٹفکیشن جاری ہوا اور اس کے بعد ڈی ڈی آئی ایس پیار نے جب پریس کانفرنس کر کے اس پوری سٹویشن کے اوپر جب انہوں نے اپنا موقف پیش کیا اور جو انتیس اپریل کے ٹویٹ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ت تھی جب وہ ساری وضاحت سامنے آئی تو اس کے بعد یہ پورا پلین بنایا گیا راک کی جانب سے بھارت میں اور اس کے بعد پاکستانیوں کو کسی کو پتا نہیں تھا اردو کے اندر مختلف میسیجز سوشل میڈیو کے پر جاری کیے گئے ایمیجیز جاری کیے گئے ان میسیجز اور ایمیجیز کو جو مختلف ذریعوں سے ہم تک بھی پہنچے تھے جب ان کو پڑھتے تھے تو اس سے بالکل واضح طور پر پتا چلتا تھا اس میسیج کا مقصد ہی ہے کہ پاک فوج کو اور نہ صرف سویل یعنی داروں کے سامنے ان کے ان کے دریمان ایک عجیب سی کیفیت پیدا کی جائے ادم اعتماد کی فضاء پیدا ہو اور اس کے بعد عوام کے اندر جو پاک فوج سے متعلق جو لوگوں کا موریل ہے اور ایمین فوج کے اندر جو موریل ہے سوشل میڈیو کے ذریعے سے اس کو کسی طریقے سے ڈیمیج کیا جائے یہ سزلہ جاری رہا اور اس کے بعد یہ سوشل میڈیو کے ذریعے جب بھی کوئی ایک چیز شیئر ہوتی ہے تو وہ منٹو سیکنڈز کے اندر دنیا بھر میں پھیل جاتی ہے اور یہی وجہ تھی کہ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت نیشل سیکورٹی کے جیسے مسئلہ تھا زیر بحث تھا کئی دنوں سے اور اس کے بعد جب سوشل میڈیو میں یہ بات پہنچی تو لوگوں نے اس کو سوچے سمجھے بغیر مجھ تک پہنچی میں نے اس انفرمیشن کا پڑھا اور اب ایک گروپ کے اندر میں نے دس دوستوں کو مختلف لوگوں نے آگے فارورڈ کر دیئے اس کے بہت سے خطرناک نتائج برامت ہو سکتے تھے تو پھر الٹی میٹلی مختلف انٹیلیجنس جنسشن اس بات کو ڈیڈیکٹ کرنے کے بعد وزارت انفرمیشن ٹیکنالوجی سے رابطہ کیا پی ٹی اے کے ٹی میں بیٹھی انہوں نے چیک کیا کہ یہ ماجرہ ہو کہاں سے رائے کس طریقے سے کہاں سے یہ انفرمیشن جنریٹ ہو رہی ہے تو پہلی جو پتا چلا کہ جہاں سے یہ آغاز ہوا اسی دن کے دس مئ کے بعد تو بھارتی شہر پونے سے یہ سلسلہ آغاز ہوا وہاں پہ یہ کمپینڈ ڈیزائن کی گئی اور اس کے بعد اس کو مختلف سوچل میڈیا کے ذریعوں سے پاکستان میں پھلا دیا گیا اب اس کے ساتھ وزیر داخلہ چودنی ساریر خان صاحب نے بھی نوٹس لیتے ہوئے ہدایات جاری کی ہیں ایف آئیے کے سائبر کرائم کو کہ پاکستانی قوانین کے مطابق ملکی اسلام کی اداروں سے متعلق خصوصاً پاکستان سے متعلق آپ بلا وجہ اور گمراہ کون آپ ملومات کا ازادی اظہ خارے رائے کے نام کے اوپر آپ تبادلہ خیال نہیں کر سکتے اب ایسے لوگ جو بھلے ان جانے کے اندر بھی کچھ ایسے میسجز ملنے کے بعد وہ آگے فارورڈ کرتے ہیں یہ اس کے اور اپنا کوئی کومنٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی اب یہ الارمنگ سٹویشن ہے انہیں بھی ایک انٹیمیشن چلی گئی ہے کہ اس سلسلے کو روکنا ہوگا بھلے میسج انڈیا سے جنریٹ ہوئے اگر میرے پاس پہنچا ہے اور اس کو میں آگے اس کو دسیمنیٹ کرنے کا ایک سورس بن رہا ہوں تو تو پھر الٹی میٹی جب ایف کاروائی کرنے جا رہی ہے تو وہ لوگ بھی پکڑے جائیں گے پھر ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی تو اب عوام کو بھی احتیاط کا دامن تھامنا ہوگا اور سپیشل ہمارے ملکی اسلامتی کی داروں سے مطلق جو ایک گمراہ کون کمپین چل رہی ہے اس کو ڈسکریج کرنا ہوگا سوچل میڈیا کے لیے وال کے اوپر ہے اچھے یہ سوچل میڈیا کے بارے میں چودری نصار صاحب نے بھی ایک دو دن پہلے جو بات کہی جو موہرنگ زید صاحبہ نے بھی بات کہی اب یہ سوچل میڈیا کے استعمال بڑا اہمیت کا حامل ہے ایک جگہ پر آپ پوزیٹیو چیز بھی پھیلا سکتے ہیں دوسری جگہ پر آپ نیگٹیوٹی بھی پھیلا سکتے ہیں کچھ ایسا میڈیم بن چکا ہے راو صاحب کہ اس کے اندر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے ایک انفرمیشن آئی سب نے شیئر کر دی یہ زہمت بھی نہیں کی کہ میک شور کیا جائے کہ یہ صحیح جگہ سے آئی ہے یا نہیں آئی بس پھیلا دی جاتی ہے اور وہ جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے چلی جاتی ہے اس کے اندر احتیاط کس طرح بڑھتی جائے احتیاط بڑھتی نہیں ہے اس میں صرف تھوڑا سا اویرنس ہونے کی ضرورت ہے کہ آپ ایشو کو دیکھ کس طرح رہے ہیں جیسے بلیس فیمی کے ایشو پرٹیکلوری جو لوگ آپ کو پتا ہے کہ لوگ شرارت کر رہے ہیں لوگ خرابی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سوسائی سریف سے لگاؤ ہے اس کو ایکسپلائٹ کر کے ان کو لڑاؤ مراؤ ٹھیک ہے اب اس پر اویرنس کی اس قسم کی ہونی چاہیے اس قسم کی اویرنس کیونی چاہیے یہ جو پی ٹی اے اب جا گیا ہے یہ پہلی کمپین ہے کو فوج کے خلاف ہے یہ پہلے بہت سی کمپینز چل چکی ہیں یہ نہیں جا گے ایک خاص سیل پر الزام بھی لگتا رہا کہ وہ کمپین چلاتا ہے پھر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا ان کو اٹھا لیا گیا ہے جو فوج کے خلاف یا پاکستان کی انٹیگریٹ اور سالیڈریٹ کے خلاف کمپین چلا رہے تھے وہ ایک ہومن رائٹس کا ایشو اس کو بنا دیا گیا اس وقت بھی پی ٹی اے نہیں جا گا یہ ایک پرٹیکولر ایشو پہ جا گیا اور اس کی ایک اپنی بیک گراؤن ہے ایک نیریٹیو بیان کیا گیا دون اخبار میں جو پاکستان کے دشمنوں کا نیریٹیو تھا اس سے یہ پرامپٹ ہوتی ہے ساری چیز اس وہاں سے شروع ہوتی ہے اور راو صاحب وقت بھی وہی تھا اسے پاکستان والا ہاشٹاگ تھا اس سے یہ شروع ہوتی ہے ساری چیز ایک آپ نے اپرچریٹی پروائیڈ کی اس پہ شروع ہوئی ایک کمپین اس کے بعد جس طرح سے اس کو سیٹل کیا گیا جو بھی فریق تھے اس میں اس کے بعد آپ نے پھر اپر اپرچریٹی پروائیڈ کر دی دشمن کا کام ہے دشمن کیا آپ گلتی ہی کرتے رہے اور وہ کہے کہ آپ یہ گلتی کاریلی صدار لیں پر دوچل میڈیا پر چلائیں گے یہ تو نہیں کریں گے وہ تو یہی کریں گے جیسی آپ گلتی ہی کریں گے آپ ایک نیریٹیو دشمن کا بیلٹ کریں گے اپنی زمین پر اس کو اس کو ایک سپرائیڈ کریں گے جب اس نیریٹیو کے سیٹل ڈاؤن آپ ایک بڑے کمپرومائزنگ طریقے سے کریں گے ایک بیویس طریقے سے کریں گے اس پہ بھی یہی کچھ ہوگا پر اب یہ کون کام چلا رہا ہے کور نہیں چلا رہا ہے یہ اپنی جگہ پر لیکن پی ٹی ای کی افیشنسی دیکھے مجھے شک پڑتا ہے کہ یہ مسئلہ کچھ اور ہے اس میں پی ٹی ای آج تک کتنی افیشن نہیں تھی سوشل میڈیا کے حوالے سے جو پاکستان کی فوج کے حوالے سے خاص طور پر کمپینز اب تک چلتی رہی ہیں پی ٹی ای کا کوئی بہت بڑا رول سامنے نہیں آیا صحیح ہے اور حالا کہ پی ٹی ای کا رول ہی اصل میں یہ ہے لیکن وہ کہتے ہیں ریگولیٹری آثورٹیز جو ہے وہ اس طریقے سے کام نہیں کر رہی جس طریقے سے کام کرنے کی ضرورت ہے ریگولیٹ کرنا ہے تو تمام چیزوں کو کریے لیکن اتنا ضرور ہے کہ اگر پاکستان کے ادارے یہ بات کا شبہ نہ کسی کو دینے دے یا کسی کو اس طرح کا امیج نہ دے کہ آپس میں کوئی اختلاف ہے یا کوئی پرابلم ہے تو پھر کوئی بھی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر پائے گا وان پیج اور ایک ہی کتاب کے ایک پیج پر ہونا بڑا اہمیت نامل ہے اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اور غیبوں کی ذرا بات کریں گے غریب ہاری کسان سندھ کے بالخصوص اس وقت بہت مسئلہ ہے مسائل میں ایسے میں سونے پر سوہا گا یہ کہ ایک طرف تو ذراعت نیچے جا رہا ہے دوسری طرف ٹریکٹر دینے کی جو سبسیڈی ان کے حوالے سے اس کے اندر بھی خردبورد سامنے آگئی ہے اور خردبورد جو آئی ہے وہ دوہزار نو سے دوہزار بارہ کی آئی ہے جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت کی زرداری سا پر ایس جی ایس کو ٹیکنا کے بھی وہی ٹریکٹر کے معاملات ہیں یہ ٹریکٹر سے کیا لگا ہوئے پیپلز پارٹی کو؟ سندھ کے اندر ترقیاتی سکیموں کے نام کے اوپر تو اور بھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ لگے لیکن گراؤنڈ کے اوپر کچھ نہیں ہوا اب یہ جو معاملہ ہے یہ سندھ کے کسانوں سے متعلق ہے کہ ان کو ٹریکٹر وہ نہیں خرید سکتے وہاں پہ جو غریب کسان تھے ان کو سپورٹ کرے وہ حکومت تاکہ وہ ٹریکٹر خرید سکیں اپنی ذریع پیداوار میں اضافہ کر سکیں اور بہتر طریقے کے ساتھ وہ اپنی کائشتکاری کر سکیں یہ سبائی حکومت یعنی سندھ کے حکومت کے جانب سے یہ انیشیٹیو تھا اور سندھ کے حکومت نے 2009 میں یہ پرپر ایک پالیسی بنائی تھی کہ ایسے کسان جو ٹریکٹر خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے انہیں سستے ٹریکٹر دینے چاہیے قیمتیں ان اس وقت بڑھ رہی تھی اور یہ فیصلہ ہوا کہ ہر ٹریکٹر کے اوپر جو بھی کسان اپرپر ایک پروسس تھا اس کو اپلائے کریں گے تو انہیں ہر ٹریکٹر کے اوپر تین لاکھ روپے سبائی حکومت سبسکھ دے گی طریقے کار کیا تھا اس طریقے کار کو ڈا ایمپلیمنٹ کرنے سے پہلے ٹینڈرنگ کی گئی ٹینڈنگ کرنے کے بعد مختلی کمپنیوں نے اپلائے چاہیے کہ کون سی کمپنیاں ٹریکٹر سپلائے کریں گی اس میں سے ٹینڈنگ میں سے جس کمپنی کا انتخاب کیا گیا اس کا نام شہزار ٹریڈ لنک کمپنی کا نام تھا اس کا انتخاب کیا گیا اور اس نے یہ سلسلہ شروع کرنا تھا اب جو انٹی کرپشن سٹیبلشمنٹ سندھ کا ادارہ ہے اس نے جو ایف ایار دھج کیا جو تحقیقات کا سلسلہ شروع کیا ہے اس کے اندر وہ یہ منشن کرتے ہیں کہ سندھ کے ہی ذریر دپارٹمنٹ کا ادارہ ہے وہ اور یہ دونوں کمپنیوں نے ملی بھگت کے ذریرے ایک ارب چالیس کروڑ پر قومی خزانے سے وصول کیے اس کمپنی کو ٹرانسفر ہوئے لیکن اس دن جو ٹریکٹر فراہم کرنے تھے مختلف کسانوں کو ان کو ٹریکٹر نہیں ملے جب انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ میں گراؤنڈ پر جا کے تحقیقات کی جن کسان ایسے بہت سے کسان ملے جن کے نام کے اوپر ٹریکٹر بک کیے گئے تھے اور انہی کے نام کے اوپر تین لاکھ رپے فی ٹریکٹر قومی خزانے سے جاری بھی ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اپلائی ہی نہیں کیا اچھا مزید تحقیقات کا سلسلہ آگے بڑھا تو بہت سے کیسیز ایسے سامنے آئے دنہی کاغذوں میں منشن کیا گیا ہے کہ ان کو ٹریکٹرز مل گئے ہیں کچھ کیسیز ایسے ہیں کہ انہوں نے اپلائی کیا ہے ان کے نام کے اوپر سبسڈی جاری ہو گئی لیکن ٹریکٹر کسی ایک کو بھی نہیں ملا جس کے بعد اب انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ اس کی انکواری کا انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایک رب چالیس کروڑ پی کی رقم ہے یہ سبسڈی ملنی تھی ریلیف ملنا تھا سندھ کے کسانوں کو نہیں ملا دوسری طرف کچھ دن پہلے ہی راو صاحب نے بھی سٹوری ہو کی تھی اس کے بعد مزید بات کریں گے جو اس کمپنی کے اونر ہے ان کا یہ کلیم ہے کہ میں جو یہ کان کر رہا ہوں زرداری صاحب کے دوست ہیں وہ اس میرے پورے سیٹ اپ کو ہتھیانا چاہتے ہیں وہ مجھے تھریٹ کر رہے ہیں ماضی کے اندر بھی وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں انور مجیز صاحب کا نام لیتے ہیں انہوں نے خط بھی لکھا تھا جس کے پر راو صاحب نے سٹوری کی تھی لیکن جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی ایف ای آر سامنے جو میں نے پڑھی ہے اس کے اندر انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ اتنے ٹریکٹروں کے اوپر اس ان ان کسانوں کے نام کے اوپر ہم نے سبسڈی دی ہے وہ ٹریکٹر ڈیلیور نہیں ہوئے ہمیں یا تو وہ رقم واپس رہی ہے یا کسانوں کو ٹریکٹر چاہیے اب یہ کیس جس کی تحقیقات مزید جاری ہیں دیکھتے ہیں انور مجیز صاحب والی بات درست ثابت ہوتی ہے یہ غلط لیکن سیندھ کے کسانوں کو ٹریکٹر نہیں ملے اور ایک رب چالیس کروڑ روپر کے سبسڈی جاری ہو چکی ہے یہ ہم نے اپنے شو میں ہی چلایا تھا وہ جو تمام آپ ڈاکیمنٹ لے کر آیا تھے اس کے اندر انور مجیز صاحب اور ایک اور شخص کا نام تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ میرے کمپنی کو ہتھیانا چاہتے ہیں چل یہ کمپنی کو ہتھیانا چاہتے ہیں یا نہیں یہ ایک طرف لیکن دوسری طرف یہ کہ یہ جو کسان ہے جن کا نام پہ آپ نے یہ ٹریکٹر لے لی ہے ایک طرف بی آئی ایس پی جس کے بارے میں کل زرداری صاحب بات کر رہے تھے کہ بی آئی ایس پی بین ازیر بھٹو شہید کے نام پر ہم لوگ نے ایک طرف وہاں کارٹ جالی بن جاتے ہیں دوسری طرف ٹریکٹر جو ہے کسی ایسے کسان کے نام پہ لے لیا جاتے ہیں جس نے اپلائے ہی نہیں کیا یہ ایسی کر اپشن کی روکتہ ہم کے لیے بھی تو کوئی چیکس ان بیالنسز ہونے شاہی ہیں نا راو صاحب یہ دیکھیں کہ یہ عرسز ٹریکٹر کا بسیکلی جو ہم نے اس دن ذکر کیا تھا اب مجھے پتہ نہیں یہ مالک وہی ہیں یا نہیں ہیں نائنٹی فور نائنٹی فائی میں بھی ان کو یہ کانٹیکٹ دیا گیا تھا ارسز کا پرٹیکلر لی یہی سکیم تھی پیپلز پارٹی کے دور میں جس پہ ایک ریفرنس بنا تھا آسف علیہ زرداری کے خلاف کے یہ اس میں دھان لے گی اسی قسم کے اس وقت بھی یہ الزامات تھے اور یہ ساری چیز ہوئی تھی طریقہ واردات ہوئی ہے ٹھیک ہے سال مختلف ہے دوزار بارہ تیرہ میں نو سے بارہ کے دوران یہ ہوا ہے ٹھیک ہے اب یہ وہ بھی جو خطوت لکھ رہے ہیں ان کے بھی اب تھوڑی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ دونوں طرف سے کچھ مسائل ہیں جہاں تک سبسیڈی کی بات کر رہے ہیں صرف سبسیڈی بھٹی صاحب نہیں ہوگی اس پر پیمنٹ بھی تو ہوئی ہے نا ٹیکٹر کی پوری پیمنٹ ہوئی ہے نا گورمنٹ نے سبسیڈی ایک پارٹ گورمنٹ نے پی کیا جو سبسیڈائز اس نے کس کسان کو دیا سے پانچ لاکھ کا ٹیکٹر ہے ایک لاکھ دو لاکھ گورمنٹ نے پی کیا تھے تین لاکھ کسان نے بھی پی کیا ہوا ہے وہ پانچ لاکھ کی ٹوٹل ریکاوری ہے یہ اس کا مطلب ہے کہ ایک ارب چالیس کروڑ کا آپ جو کہہ رہے ہیں تو یہ بہت سے غریب کسانوں کی جمع پونجی ڈوب چکی ہے اس میں جب میں نے اس کی ریپورٹ پڑھی ہے یہ بڑا دلچسپ معاملہ ہے جس طرح آپ بات کریں جو ٹریکٹر جن کے نام ٹریکٹروں کے لیے سبسیڈی گئی وہ ٹریکٹر میں امپورٹ ہی نہیں ہوئے جو انہوں نے انٹیکریکشن اسٹیبلشمنٹ نے جو ریکارڈ حاصل کیا جو بل آف انٹری ہے کہ کب امپورٹ ہوئے کتنی تعداد میں امپورٹ ہوئے ان اس ٹریکارڈ کے مطابق ٹریکارڈ کے مطابق ٹریکٹر میں امپورٹ ہی نہیں ہوئے ٹیک ہے میرا خیال ہے پتہ نہیں کیس ڈیسائیڈ ہوا یا پینڈنگ پڑھا ہے کیا ہوا اس کا ایک اور بھی انہوں نے سکیم شروع کیتی زرداری صاحب نے جس کی بڑے وہ ایوان صدر بلا کے لوگوں کو دکھاتے تھے بڑی بڑی سکرینیں لگی ہوئی تھی جیو ٹریکنگ کرتے تھے بھینسوں کی غریب لوگوں کو بھینسیں پروائیڈ کر رہی ہیں ان کو ٹیگ لگے ہوئے ہیں یہاں بیٹھ کے دیکھ سکتے بھینس ملی کے نہیں ملی اب پتہ نہیں اس کا کیا شروع ہے اس پہ بھٹی صاحب ہمیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے کہ اس پروگرام کا کیا ہوئے ٹریکٹروں کے ساتھ بھی یہ ڈیوائیس لگا دیتے ہیں جی پی ایس کی طرح کے پتہ جل جائے ٹریکٹر ہیں کہ ادھر ہیں بھی کہ نہیں ہیں یہ شاید اس کی وجہ سے کچھ بہتری آجائے لیکن اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے اب بات کریں گے کراچی کی سندھ کے اہم ترین شہر پوپیلیشن کے حساب سے اکانومی کے حساب سے لیکن وہاں ہو کیا رہا ہے آئے دن وہاں وارداتیں ہوتی ہیں وہاں کس طریقے سے اتنی تنی بڑی وارداتیں ہوتی رہی کہ لوگوں کو اپنے آزاد سے ہاتھ دھونا پڑا ہاتھ کر جاتے ہیں پاؤں کر جاتے ہیں اس طرح کے آزاد کو جوڑنے کے لیے ڈاکٹرز ہوتے ہیں ویسکلر سرجنز ہوتے ہیں لیکن یہ ویسکلر سرجنز ملیں گے کہاں بھٹی صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی لیکن کیوں کہ کراچی کی سٹوری ہے تو اس لیے ہم راہ صاحب کی طرف جائیں گے راہ صاحب کراچی اب یہ بتائیے کہ ایسے لوگ جن کے آزاد کٹ گئے ہیں آدھے گھنٹے کے آپریشن سے یہ سہی ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز ہوتا پھر نہ یہ ایشو بار بار ہم دیکھ رہے ہیں کہ آرہا ہے ہیلتھ کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے گھوٹس ٹیچر گھوٹس کول اور پتہ نہیں گھوٹس ڈاکٹر بھی چاہے دوں یہ اچھا ایک تو اس جتنے یہ پیشے ہیں خاص طور پر نسیح آئی کا پیشہ ہم ذکر کرے گر اس کا اس پر جو پرائیوٹ پریکٹس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس نے میرا خیال ہے کافی جو معاشی طور پر ان کو ڈاکٹرز کو مجبور کیا کہ وہ اپنے اس طرح کے پیشر بھی ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کی ایکسپارٹیز ہیں ان کو یوز کرنا چاہیے دیکھر یہ گورنمنٹ کی بنائی طور پر زیمہ داری ہے کہ اس قسم کی چیزیں جو سپیشلائز خاص طور پر ابھی ہم نے وہ جو کیا تھا الیکٹونک ڈیوائیس لگانے والا ہم نے ہرٹ کے لیے ہرٹ کے لیے ہرٹ کے لیے اچھا انہوں نے کام کیا ہے اس پہ بھی اگر اس قسم کی کوشش کرے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک انڈسٹریل شہر ہے کراچی بہت بڑا اس میں یہ انڈسٹری میں اس قسم کی ہاتھ سا زیادہ ہوتے ہیں ہاتھ کٹ گیا پاؤں کٹ گیا اس قسم کی چیزیں وہ بچارہ مزدور اور اس کی پوری لائف تباہ جاتی ہے اس کی فیملی کی لائف تباہ جاتی ہے تو یہ لائف سیونگ ایک طرح سے یہ ایک دل کا علاج یہ آپ کریں لائف سیونگ ایک پروسس ہوگا پورا کہ اس کا ہاتھ جڑ جاتا ہے پروپر وہ کام کرتا ہے اپنی فیملی کے لئے وہ دوبارہ سے اپنا مزدوری کر کے کبھا سکتا ہے تو یہ گورنمنٹ کے لیول پہ یہ جائی طور پہ سٹیپ لینے کی ضرورت ہے ڈاکٹرز آویلیبل ہو جائیں کہ جب آپ اس قسم کا پروڈیکٹ کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس کے پلاننگ میں پورا رکھتے ہیں کہ جی کس قسم کے ڈاکٹرز آپ کو چاہیے کس قسم کی چیزیں چاہیے بیسکل یہ سرجن کا گام ہے اگر سرجن آپ کو اچھے مل جائیں اچھے طریقے سے آپ ایک انسٹیوٹ ڈیویلپ کر لے تو اس میں کوئی ایکسپریٹیز کا ایشو نہیں ہے میرے خیال ایکسپریٹیز بھی آپ کو مجسر آجائے لیکن وہ سٹیپ اس طرف اٹھائیں آپ کے وہ اس کو سوچیں خاص طور پر انڈسٹریل سٹیٹیز میں لاہور میں بھی ہونا چاہیے یہ اس قسم کا ایک سپیچل انڈسٹیوٹ جو یہ ساری چیزیں انڈسٹریل ہاتھ ساتھ میں بچے گا بچے گا اس طریقے سے اکثر ہوتا ہے کبھی سٹیونٹ کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے کبھی مزدور کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے یہ حالات تو ادھر ہیں ہی ہیں لیکن اس طرح کی نسے جوڑنے والے جو ڈاکٹرز ہیں یہ ایکسپریٹیز تو ہے آپ فراہم بھی کر سکتے ہیں گورنمنٹ یہ کیوں نہیں سمجھتی کہ اگر ایک شخص کا ہاتھ کٹ گیا اور آپ نے اس کو بل وقت اگر ٹریٹمنٹ نہیں دیا تو وہ پاکستان کے اوپر زیادہ بڑا بوجھ ہوگا انسٹیڈ آف یہ کہ آپ اس کے اوپر پیسے لگا کر اس سہولت کو فراہم کریں اور وہ پھر ایک فال کردار ادا کر سکے سوسائٹیز بہت ایسے انڈسٹریل سیکٹر کے اندر یا مختلف حاصلات کے اندر ایسے واقعہ ضرور ماہ ہوتے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایک شخص اچھا خاصل شخص عمر بھر کے لئے محضور ہو جاتا ہے لیکن اگر اسے کسی جگہ پہ یہ سہولت مویسر ہو سپیشلی سٹیٹ کی جانب سے سہولت مویسر ہو تو چونکہ ہر لوگ باہر سے جا کے تو اس کا علاج فوڈ کر نہیں سکتے تو ان کی دوبارہ زندگی کا آغاز ہو سکتا ہے اور اس موشنے کے موستر شہری بن سکتے ہیں لیکن بدقسم سے بات صرف وہی ہے کہ ویل کی بات ہے ابھی جو ہم نے سٹوری کی تھی جو کراچی کے اندر جو ہارڈ ڈیزیز سے متعلق انہوں نے ان کے جو ہیڈ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ یہ کافی مہنگا اس کے ایکیپمنٹ ہے لیکن اس کے باوجود سندھ نہ صرف کراچی کے بلکہ سندھ بھر کے لوگوں کو ہم فری لگائیں گے سات سے سترہ لاکھ کی ایک دوبارہ سات لاکھ کی دوبارہ اس کے مقابلے میں اس کا علاج بہت سستا ہے لیکن بعد پھر وہ یہ ویل کی اگر اس شعبے سے متعلق جنہوں نے علاج کرنا ہے کوئی ایسا سربراہ مل جائے جو اس کو لیڈ کر سکے چلا سکے لیکن اگر تھوڑا سا ویل کا مظاہرہ کریں اور جس طرح ہم نے بات کی مختلف انجیوز کی چھتیس آزار انجیوز وہاں پہ کرا تھی اور سمیہ سندھ میں کام کرتی ہیں تو ایسے کاموں کے لیے بھی ان کے پاس فنڈز موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کے پاس فیسیلیٹی تو ہونی چاہیے نا کوئی سیٹ اپ تو ہو جب سیٹ اپ ہو فیسیلیٹی ہو اور آپ کی ویل ہو اگر گورنمنٹ فنڈنگ نہیں نہیں بھی کرتی تو مختلف ادارے بھی آپ کو سپورٹ فراہم کر سکتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی کے اندر جب پاکستان کے اندر کینسر جیسے جس کا مرض جس کے الاج بہت مہنگا ہوتا ہے جب بھی مران خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا تو ہسپیٹل بن گیا ویل کی بات تھی نا تو کراچی کے اندر بھی اس قسم کے ویل کی ضرورت ہے وہاں پر بہت صاحبہ استطاعت لوگ موجود ہیں جو وہ ان کی سپورٹ بھی کر سکتے ہیں اور بے شمار ایسے مفضور لوگ جن کی زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں ایسے حاسات کے نتیجے میں وہ اپنی زندگیاں دوبارہ سے شروع کر سکتے ہیں سربراہ تو مل جائے گا لیکن سربراہ کو رکھے گا کوئن اصل معاملہ تو یہ ہے نا کہ حکومت ریڈی ہو تیار ہو سربراہ کو رکھے گا اس میں جو فلن تھاپسٹ ہیں جتنے لوگ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ اگر کیا جائے کیونکہ انڈسٹریلیٹر میرا زاتی خیال حیاسات بہت زیادہ ہوتے ہیں تو انڈسٹریلیٹس بڑے بڑے ہیں ان کو کہا جائے وہ اتنے پیسے دیتے ہیں مختلف چیارٹیز میں تو اس کے لئے سپیشل ہاؤسپیٹل کے لئے بھی بہت ساری دونیشنس آپ کو مل سکتے ہیں لیکن بات وہی ہے کہ ایک اچھا سربراہ جو آپ کو شک کر کے شاید نہ ہو مجھو تو پتا ہے ہوگا لیکن رکھنے والے وہ گورنمنٹ کا ایک سٹیپ تو لے اس طرف چلے تو صحیح کیا جا سکتا ہے پلان اتنا مشکل مرالا نہیں ہے اتنا مشکل کام نہیں اس کو ایکزیکیوٹ کیا جاسا ٹھیک ہے چراف تلے اندھیرہالی بات ہوتی اور ان کا بڑی بڑی کارپریٹ سیکٹر کی کمپنی جن کا سی اے سار کا اربعہ فنڈ جب ایسی سہولت ہوگی تو سب آپ کو فنڈنگ بھی فراہم کریں گے آپ کو سپورٹ بھی دیں گے پہلا قدم تو لیجے پہلا قدم لے کون سوہیل صاحب گورنمنٹ کو تیار ہوتی ہو گورنمنٹ کی رسپونسبلیٹی ہے سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا فیصلہ لے صرف سندھ حکومت نہیں باقی سبائی حکومتیں بھی اور فیڈل گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے وزیران نواز شیف صاحب نے ملک بھر کے اندر پچاس ہسپیٹل تو آناؤنسمنٹ کر دی تھٹھا میں گئے وہاں بے کہ ایک ہسپیٹل کا اعلان کر دی لیکن اس کے بعد پھر خموشی ہو جاتی ہے انہوں ہسپیٹل کا کیا بنا ہو جو پہلے سے زیرے تام اینٹ راولپنڈی کے اندر بھی واقعی جگہ پر بھی انہوں ہسپیٹل کا کیا بنا ہو جتا ہے ان کی وہی حالات ہے جب ہم نے پروگرام کیا تھا چار ماہ قبل جو ہم نے رپورٹ چلائی تھی اس کے بعد اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا نہ ایک اینٹ زیادہ اس کے اوپر لگائی گئی ہے نہ اس کے اوپر کوئی صفائی کی گئی ہے جہاں جو سٹکچر بنا ہو تھا اسی جگہ کو اسی جگہ موجود ہے چونکہ وہ انتظار کر رہے تھے اب الیکشن کمپین کی دن نزدیک آ رہے ہیں تو دوبارہ اس کے لئے کچھ ارب اور روپے کا اناؤسمنٹ بھی کی جائے گی کچھ کو اوپن کرنے ہدایات بھی جاری کی جائیں گی اور اس وقت تک ان کے اوپر کچھ کام نہیں ہوگا جب تک اس طرح کوئی الیکشن مہم پندی میں شروع نہیں ہوتی ایک بڑی اچھی پروپوزل میں دے سکتا ہوں اس کے اوپر کڈنی ٹانسپلانٹ ہے ہارٹ کی ڈیسیز ہیں گورنمنٹ لوگوں کو سبسیڈائز کر دے تاکہ جو لوگ دو لاکھ روپے جس افورد نہیں کر سکتا تو وہ ایک لاکھ کر سکتا ہے تو ایک لاکھ گورنمنٹ اس کو دے دے وہ ادھر سے بچت ہو جائے کہ ڈاکٹروں کے نکھرے بھی نہیں ان کے کلینک بھی چلتے رہے ہیں اگر شاکت خانم ایسا ایو ٹی انڈلز ہسپیل ایسے بہت سارے ادھارے کر سکتے ہیں تو پھر حکومت بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی ہم لوگ نے ڈاکٹروں کے بات کی جو ڈاکٹر کے پاس نہیں جا سکتے وہ جاتے ہیں حکیمو کے پاس ان کا کیا حال ہے ان کے بارے ہمیں بتائیں گے ایک بریک کے بعد Welcome back after the break بریک پہ جان سے پہلے آپ کو بتائیں کہ حکیمو کا کیا حال ہے تو ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ حکیمو کو ایک سرٹن ٹیسٹ ایک سرٹن اگزامینیشن پاس کرنا ہوتا ہے اور وہ اگزامینیشن پاس کیسے کرتے ہیں وہ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے کراچی کے انگر میٹرک کے یا انٹر کے طالب علم پاس کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں جیسے بیچلر کے طالب علم اکثر اوقات پرچے میں کئی نہ کئی پھرے بوٹیاں جو بھی نام دے دیجئے آپ اس کو وہ چھپا کر کرتے ہیں یہاں بھی کیا حال ہو رہا ذرا بتایا نا سویل صاحب کہ یہ نیم حکیم خطرہ جانوالی بات تو نہیں ہو رہی ہے نیم کا بات تو کچھ ایسی ہو رہی ہے حسین کے اندر ہم نے دیکھا جساں کرپشن کے ویٹس ایپ اور مختلف ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے پرچے بھی آؤٹ ہوئے اور اس کے خلاف کرپشن پرچے لیک ہونے کے اور نکل کے جو تمام ریکارڈ توڑے گئے اس کے بعد فائی ایکٹیو کیا گیا تو میرے ذہن بھی یہ تا کہ آپ شاید ملک کے دیگر علاقوں میں بھی آپ کوئی پرچے آؤٹ کرتے وقت پہلے سوچے گا کہ آپ فائی ایک آروائی بھی کر سکتے ہیں اور ایسا پنجاب میں ہو تو آر عجیب اور بھی عجیب لیکن وہی معاملہ اپنا صرف پنجاب والکی وفاقی حکومت میں وزارت نیشنل ہیلتھ ریگولیشن کے ماتحط چلنے والے قومی طبیہ کانسل کے ماتحط چلنے والے ملک بھر کے اندر جو حکیموں کے لئے متحانات ہوتے ہیں اس کے اندر یہ کورس ہے فازل طبقہ اس کے مزان و طبقہ پرچہ تھا اور وہ پرچہ بھی گزشتر روز اس کا پرچہ ہونا تھا لیکن ایک دن پہلے آؤٹ ہو گیا اور مختلف لوگوں کے پاس پہنچ گیا نائنٹی ٹو نیوز اسلامباد کے اندر یہ سینئر جنرلسٹ ہیں جہنگیر منحاس صاحب انہوں نے یہ بڑی اچھی سٹوری کی بڑی ڈیٹیل سٹوری ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ پرچہ نہ صرف آؤٹ ہوا بلکہ اس پرچے کو آؤٹ کرنے کے اندر جو طبیعہ کاؤنسل کے سربراہ ہیں جن کا نام ڈاکٹر صدابتہ خان صاحب ہیں وہ اور ان کی پوری ٹیم اس کے اندر انوال ہے بائی ڈیزائن یہ کیا گیا ہے چونکہ یہ چار سال کے کورس کے اندر بہت سک کچھ مشکل کے کورس ہے یہ ڈگری حاصل کیے بغیر اب آپ پاکستان بھر کے اندر آپ کوئی بھی حکیم پریکٹس نہیں کر سکتا ادا کریں ان سے پرچہ ایک دن پہلے حاصل کریں اور اس کے بعد تیاری کر کے بیٹھیں اور پرچہ دے کے آ جائیں اور اس کے بعد آپ حکیم بن جائیں پھر کوئی نیم حکیم خطرہ جان والی بات اور اس کے ساتھ حرام یہ بات ہے طبیعہ کاؤنسل جو ملک بھر کے اندر حکیموں کو حکیموں کا امتحان لے کے انہیں حکیم ہونے کا سرٹیفکیٹ جاری کرتی ہے سنت جاری کرتی ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ خود حکیم نہیں ہیں چلے یہ تو بڑی عام بات ہے آپ کو یاد نہیں ہے ڈاکٹر آسنم صاحب بی بی ایس ڈاکٹر تھے پیٹرولیم سے تو ان کا تعلق کوئی نہیں تھا تو یہ تو کوئی نئی بات نہ ہوئی رہا ہے ننڈی پور پروجیکٹ چلاتے رہے جن کو بڑے انعامات بھی دیئے گئے انجینئر دیئے گئے جو پوائنٹ آٹ کی ہے وہ بڑی پروپر جگہ پر پوائنٹ آٹ کی ہے جو ہمارے اخبار کے اندر بھی پرنٹ ہوا اور وہ صرف اور صرف یہ طب کے حوالے سے نہیں ہے یہ جنرل ہماری ایڈکیشن سسٹم کے بارے میں ہے کہ ہر جگہ نکل ہو رہی ہے یہ پڑھنے پڑھانے یا محنت سے پاس کرنے کا ٹرینڈ کیوں ختم ہوتا جا رہا ہے راؤ صاحب کیا کوئی فرس نہیں ہے ہمارے ایڈکیشن سسٹم پر تعلیمی نظام پر دیکھیں پوری سوسائیٹی میں ایک شارٹ کٹ کا جو مائنڈ سیٹ آگیا ہے وہ اس نے بہت خرابی پیدا کیا بنائے اس وقت میں ایک دور کی کوڑی آپ گئیں گے لا رہے ہیں آپ کسی پارک میں چلے جائیں بہت خوبصورت پارک ہوگا اس پر راستے بھی بنائے چلے لیکن لوگ بیچ میں گھاس پر چلتے ہو جائیں گے پورے اس لون کا جو بڑی مہنے سے بنایا جاتا ہے اس کے درمیان ایک لکیر سی کھیچی ہوگی لوگ پیدل اس پر سے گزرے ہوگی تو یہ ایک شارٹ کٹ مائنڈ سیٹ جو ہے نا یہ ہر جگہ پر آپ کے پریویل کر رہا ہے یہ شارٹ کٹ کے دریے پڑے بغیر پرچہ دو لاکھ رو پہ دو پرچہ لو اور اس کو گھر بیٹھ کے حل کرو وہاں جا کے صوبہ پکڑاو جب ممتیان مر اس کے جا کے یہ آنسر شیٹ بھی لے لیتے ہوں کہ جو پرچے لیتے ہیں دوکا آنسر شیٹ لے لیتے ہوں پرچے لے سکتا ہے اور اس کے بعد پھر جالی ڈگری لے لو اگر اور کچھ نہیں ہوتا تو پانچ لاکھ دے جالی ڈگری لے لو تو یہ ایک شارٹ کٹ مائنسیٹ اور ایک کہلے کہ کوئی اچیومنٹ کی سنس او اچیومنٹ لوگوں میں رہی نہیں اس طرح سے اس قسم کے بہت ہی ایک نیگیٹیو قسم کی اپروچ ہے ایک حکیموں کے اگر باد کریں ہم سکول کے زمانے میں مضمون ہوتا تھا حکیم کے پاس ایک شخص جاتا اس کو کہتا ہے میرا پیٹ خواب ہے بڑا شدید تو وہ کہتا ہے کہ تم نے ایک رات کو کیا کھایا اس نے کہا جی روٹی کھائی اس نے روٹی جلی ہوئی تو نہیں جلی ہوئی تھی اس نے کہا تم سرما صبح ڈالا کرو اس نے کہا جی میرا پیٹ خواب ہے اس نے کہا بھائی دیکھ کے نہیں کھایا اس وجہ سے خرابی ہوئی ہے اور کوئی مسلا نہیں ہے تو اس قسم کے حکیم بھی ہوتے تھے جن کو پتا چل جانا نباز بہت اچھے اچھے ہوتے تھے اب اس قسم کے حکیم بھی ہے اب یہ کیا تشخیص کریں گے اگر مرضی سے ہی تشخیص نہیں کر پائیں گے تو دوائی کسی اس کی دیں گے یہ سرما والی دوائی بھی نہیں دیں گے یہ تو کچھ اور دوائی آپ کو دیں گے راو صاحب جنہوں نے بڑا بڑا کمایا ہوئے بڑے بڑے بنگلے ان کے پاس وہ کشتے بناتے ہیں اور اس کو بہت زیادہ بیچتے ہیں اور لاکھوں رپوں میں بیچتے ہیں دوسرا ان کا ایک بڑا اور انٹرسٹنگ چیز ہے جہاں کی منحاس کل میرے پاس جب لے کے آیا تو میں کہتا ہمارا اسلامباد کا launch ہونے جا رہا ہے تو پہلے دن میں یہ سٹوری دے رہا ہوں اور پرچے کی کوپی میرے پاس ہے میں نے کہا ٹی وی پر بریک کر دو اس نے کہا ٹی وی پر دیکھ کے باقی جو رہ گئے جن کے دو لاکھ نہیں تھے وہ بھی سہی پرچہ حل کر رہے ہیں اس لئے میں اخبار میں بریک کروں گا پر ٹی وی پر بریک کروں گا دوسرا ان کا ہے یہ دوائیاں بھی بناتے ہیں بہت سے شو تب کی دوائیاں بناتے ہیں یہ ڈراب والا جو ہم نے اسیو دسکس کیا تھا ان کا بھی بہت بڑا سکنڈل ہے وہ کسی دن ہم ڈسکس کریں گے یہ بھی دوائیوں میں پرائیس کے حوالے سے ان کی ریسٹیشن کے حوالے سے یہ ایک پورا مافیا ہے حکیموں کا جو اس کو بڑے طریقے سے ایکسپلائٹ کر رہا ہے وہ بھی انشاءاللہ کسی دن ہم سٹوری دسکس کریں سہت کے بارے میں بات کرتے ہیں سہت ڈاکٹروں نے اور حکیموں نے تو تب چیک کرنی ہے جب آپ کی سہت کراب جب آپ کو کھانے پینے کی اشیاں کے اندر ملاوٹ ملے اور کھانے پینے کی اشیاں میں ملاوٹ تو چھوڑ دیجئے کہتے ہیں گےہوں کے ساتھ گن بھی پس جاتے ہیں یا گن نہیں پس رہے یا اس کے ساتھ ساتھ بہت کچھ پس رہے یعنی آپ کو جو آٹا مل رہا ہے وہ اس قدر غیر میں آرہی ہے کہ اس کو استعمال کرنے کے بعد طبیعت خراب ہو یہ تو ایک عام سی چیز ہے پھر ڈاکٹروں اور حکیموں کی ضرورت پڑے گی بلکل پھر تو ضرورت پڑے گی لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ضرورت نہ پڑے جس وقت تمام ادارے اپنا جو ان کا مینڈیٹس کے مطابق کام کر رہے ہوں سٹکٹ انفورسمنٹ ہے تو پھر ضرورت شاید نہ پڑے یہ ماجرہ ہے سٹوری ہے راولپنڈی کی راولپنڈی کی مختلف فلور ملوں سے نمونے حاصل کیے گئے کہ وہ جو آٹا تیار کر رہے ہیں کیا وہ حفظان صحت کے حصولوں کے این مطابق ہے تو تھا یا نہیں نہیں تھا اٹھارہ فلور ملتی ان کے نمونے جو تھے آٹے کے لبارٹیز بھیجوائے گئے اور کسی بھی ایک جو فلور ملتی اس کا آٹا اس میار پر پورا نہیں اترا جو کہ ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر کے مطابق ہونا چاہیے تھا اور سات ملوں کا آٹا ایسا تھا جس کے اندر اس آٹے کے اندر ایسے کیڑے تھے جو کہ انسان اس صحت کے لیے بھی جب آٹے کے اندر استعمال ہوتے ہیں مختلف ہوتوں پر ایسا غیرمیاری آٹا سپلائی کیا جاتا ہے تو مختلف بیماریوں کا پیٹ کی بیماریوں کا وہ باعث بنتے ہیں اس کے ساتھ جو اوورال اٹھارہ فلور ملے تھی یہ راولپنڈی شہر کے اندر آٹا تیار کرتی ہیں اور بے شمار سٹورز کے اوپر اور ہوتلوں کو یہ آٹا سپلائی کیا جاتا ہے اس حوالے سے جو موقع سامنے ہے ڈسٹرک فوڈ کنٹرولر اجازت سیال کا ان کا کہنا تھا کہ ہمارے پاس رپورٹس آگئی ہیں نمونے لیبارٹری بھیجوانے کے بعد اب ہم ان کے خلاف کاروائی کریں گے اور انہیں جرمانے کریں گے میرے خیال میں جرمانہ جو کروڑوں اور اربوں روپے کا بزنس کر رہے ہیں اور غیرمیاری چیز بیج کر وہ پیسہ بنا جائز منافق خوری کر رہے ہیں اب انہیں پانچ لاگ یا پچازار جرمانہ کر لیں گے تو انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا اگر یہ لوگ اتنی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے تھے اور غیرمیاری آٹا بنا کر فروخت کر رہے تھے میرے خیال میں پھر فلور مل سیل ہونی چاہیے اور ایک سٹینڈرڈ ہونا چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پنجاب کے در ایک فوڈ آثورٹی بھی ہے وہ بھی خموش ہے آپ یاد ہے اکشان انداز صاحبہ کتنی ایکٹیو ہوا کرتی بہت ایکٹیو ہے آج کل وہ بھی منظر سے غائب ہیں تو فوڈ آثورٹی کو بھی ایکشن لینا چاہیے فلور ملو کے حوالے سے اور محکمہ خوراک کو بھی جو فلور ملے ایسا آٹا تیار کر رہی ہیں انہیں سیل ہونا چاہیے جو ایک میار کو فالو نہیں کر رہی ہیں ذرا راو صاحب سوچئے امیجن کر رہی ہیں جو آٹا آپ کھا رہے ہیں اس کے اندر گنتوں ہوں ہی ہوں ہو سکتا ہے چھپکلیاں بھی ہوں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ساتھی ساتھ پچھ جاتی ہوں گی جب کوالیٹی کنٹرول ہی نہیں ہے کوالیٹی کو آشور ہی نہیں کر رہے ہیں تو پھر آپ عوام کو تو وہی چیز کھلا رہے ہیں جو بھی آرہی ہے جسی بھی طریقے سے آرہی ہے یہ کوالیٹی کنٹرول والا نظام ہم لوگ نے کبھی ایسا دیکھا کہ انسپیکٹر جا کر چیک کر رہے ہر وقت چیک کر رہا ہو اور فوڈ انسپیکٹر چیک کر لے اور رشوت نال یہ اس کے ایس او پیز ہوتے ہیں جتنی بھی اس قسم کی چیزیں خاص طور پر انسانی صحت کے حوالے سے جو چیزیں ہوتی ہیں جس طرح دوائیوں کا بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کا جو مالی کیورد اور اس کی سٹینڈریزیشن جتنی ہوتی ہے اس کی انسپیکشن ہوتی ہے اسی طرح سے ان کے بھی انسانی صحت سے متعلق دنیا بھر میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس کی ایک سٹینڈریزیشن ہوتی ہے اس کے ایس او پی ایک ہوتا ہے اس کی تیاری کا گندم آپ نے خرید دی گندم کی اس کی کوالیٹی کے ہے اس کی سٹوریج کیسی ہے آپ جب اس کو پیس رہے ہیں اس کی جو سپریشن کر رہے ہیں اس کی میادہ سوجی وغیرہ اس سے نکال رہے ہیں وہ کتری پرسنٹیج کسرا سے نکلے گی اس کے جو فائنل پرڈکٹ آپ کی آرہی ہے اس کی کس قسم کی بوری یا جو گٹو یوز کرتے ہیں اس کی کس قسم کی بوری وہ ہائیجین کے لیے کتنا ٹھیک ہے پھر آٹے کی کوالیٹی کو چیک کرنا یہ ساری چیزیں ایک پروسس ہے جو آپ نے انسپیکٹری بات کی یہ ان کا کام ہے ریگولر بیسی پر کرنا لیکن ہم ایک بندہ بہیمانی کر رہا ہے دوسرا بندہ اس کے ساتھ مل کے اس کی بہیمانی کو سپورٹ کر رہا ہے اس کا وہ چارج کر رہا ہے بجائے اس کے کہ جو حکومت اس کو پیسی دے رہی ہے کہ آپ سیحت ایامہ کے لیے کام کر رہے ہو آپ لوگوں کی سیحت کا خیال کرنا ہے آپ کو ان کے حقوق کا خیال کرنا ہے تو آپ کو پیسی دیے جا رہا ہے اس کو انشور کرو وہ بجائے اس کے کہ اس کو انشور کرے وہ اپنا مال بنانے کے چکر پر پڑی جاتا ہے اور اس کے بعد آپ دیکھیں جو لوگ بلو والے ہیں وہ اب جو قوالیٹی کی آٹاگر نہیں بنا رہے ہیں لوگ قوالیٹی کا بنا رہے ہیں لیکن پرائیس ان کی وہی ہے جو ایک ستینڈرڈ اور اچھی قوالیٹی کے آٹے کی ہونی چاہیے وہ دبل پروفٹ اس پر کمارے اس کو اگر وہ بیس تیس لاکھ چالیس لاکھ کمارے ہیں مہینے کے تو اس میں اگر دو لاکھ وہ اس بندے کو دے دے گا جو انسپیکٹر ہے انسپیکشن کر رہے ہیں تو اس کا کام چلتا رہے گا اس کو کیا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں کھا کے مرتا ہوں جیتا ہوں عام آدمی کی حالت کیا ہوتی ہے بچارے ہیں کس طرح سے وہ زندہ رہتا ہے اس کو کھانے کے بعد کس طرح سے بیماریوں کا شکار ہوتا ہے کتنی کمپلیکیشنز ہوتی ہے اس کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا ایسے میں ایک عام شہری جب خود اس طرح کی چیزیں کر رہا ہوں یا فلور میلز والے جب خود اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوں تو کسی سیاستدان یا کسی لیڈر سے کیسے پوچھا جا سکتا ہے کہ وہ کرپشن کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں جبکہ کرپشن ایسا ناثور بن چکا ہے جو گلی گلی محلے محلے میں ہمیں چھوٹی سطح سے لے کر بڑی سطح پر نظر آتا ہے اور صحت کی بات کریں تو پھر ذرات کی بات آتی ہے جس طرح آٹے کی بات کی اور گندم کی بات کی اور ذرات بڑھانی چاہیے اپنی باقی جو درامداد ہیں وہ بڑھانی چاہیے اور ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کی بیوراکرسی وزارت جو تجارت ہے اس کی بیوراکرسی بہت زیادہ سیریس اور اس کو سیریس کرنے کے لیے ان کو جگانے کے لیے اٹھانے کے لیے کیا کام ہو رہا ہے ذرا صاحب بتائیں یہ ایسا کام ہو رہا ہے کہ آپ سن کے حیران ہوگی وزیر تجارت خورم دستگیر صاحب جو فوراں کالیفائیڈ بھی ہیں ان کے پاس بہت سے آئیڈیاز ہوتے ہیں صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے تھیوریز بہت سے ان کے پاس ہوتی ہیں مجھے لگتا کہ انہوں نے یہی ایک تھیوری یہاں پہ آپ اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے کہ ملکی برامداد جو مسلسل کم ہو رہی ہیں درامداد ہماری بڑھ گئے اور ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کہ چھبیس سرب ڈالر سے زیادہ بڑھ چکا ہے بہت مشکلات کا سامنا ہے یقین ہے وزیراعظم ہاؤس سے بھی ان سے پوچھوچ کی جاتی ہوگی تب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس کے وجوہات کیا ہیں وجوہات یہ ہیں کہ وزارت تجارت کے جو افسران ہیں جو بیروکریٹس ہیں اگر وہ کو اس کا سلوشن دیں تو شاید ہماری ایکسپورٹس بڑھ سکتی ہیں یہی وجہ تھی کہ ایکسپورٹ ڈیویلپپنٹ فنڈ جس کا اوبجیکٹیو یہ تھا کہ پاکستان کی مختلی مسنوعات کی ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اس کے اوپر رقم خرچ کی جائے اس رقم سے اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزارت تجارت کے گریڈ سترہ سے گریڈ اکیس کے جو افسران ہیں انہیں مہانہ پچاس ہزار پیسے لے کے ایک لاکھ بیس ہزار پیسے تک مہانہ اللاؤنس دیا جائے گا اور یہ بیروکریٹ کمپیٹنٹ جو افسران ہیں یہ ریسرچ کریں گے یہ ریسرچ اس بات کی کریں گے کہ پاکستان کی ایکسپورٹ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے اور ان کی ریسرچ خرم دستگیر صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کی ریسرچ کے ذریعے پاکستان کا جو ٹریڈ ڈیفیسٹٹ ہے جو چھبیس رب ڈالر تک پہنچ چکے وہ کم ہو سکتا ہے اچھا ایکسپورٹ ڈیویلپنٹ فنڈ کا بورڈ ہے اس کی خرم دستگیر صاحب نے بزاپتہ اس کی صدارت کی اور جب وہ اس کو چیئر کرتے ہیں انہوں نے اس کی منظوری دے دیئے کہ یہ مہانہ اللاؤنس ان کو دیے جائیں اچھا ہیران کن طور کے اوپر وہ بیروکریٹ جو پاکستان تجارت میں ہیں وہ ایک تو مستقل طور پر یہاں پر پوائنٹ نہیں ہوئے چھ ماہ سال یہ ایک دو سال بعد راؤ سب کو پتا جو فیڈل گورنمنٹ کے طریقے کار ہوتا ہے ان کی پرموشن ہو یا نہ یہ ہی ہنسی آرہی ہے ابھی میں نے ذکر کہ ناندیبور کا ہارٹی کلچر کا سپیشلسٹ لگا دیا گئے یہ ہارٹی کلچر کا سپیشلسٹ لگا دے گئے یہ ہارٹی کلچر کو کامرس پر لگا دے گئے یا کسی اور شوپے کے لوگوں پر لگا دے گئے ان کو بتانا چاہیے تھا کہ ان کو کچھ کچھ کمپنسیٹ کرنا چاہتے ہیں ان کی تنخواہوں میں کچھ اضافہ کرنا چاہتے ہیں یہ ایک طریقہ ہے چلیں جی آپ ان کے ذریعے دے دیں لیکن ایک سپورٹ ڈیویلپنٹ فنڈ کی وہ رقم جس نے بنیادی طور کے پر آپ ایسے ریسرچ سکولرز کو ہائر کریں جو واقعی جین کی ایکسپرٹیز اس فیلڈ کے اندر ہو ان کو آپ یہ معاوضہ دیجئے تو بات سمجھ بھی آتی ہے اب وہ بیروکریٹ جو ایک ڈی ایم جی گروپ کا ہے یا کسی اور آفیس بنیجمنٹ کا ہے جس نے چھ مہینے یہ سال بیٹھنا ہے وزارت تجارت میں اس کے بعد اس نے کسی اور وزارت مہتے لے جانے ہیں اس کے اوپر یہ پیسے کا بھی آپ زیا کر رہے ہیں آپ وقت کا بھی زیا کر رہے ہیں اور اس کا حاصل سون کچھ نہیں ہونا ٹیک ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم یہ بلیو کرتے ہیں کہ تجارت کا جو شعبہ ہے یہ ہمیشہ پروفیڈبل رہ سکتا ہے اس کے اندر بہت مارجن ہوتا ہے سنت ہے یہ تجارت اس کے اندر مارجن ہوتا ہے بہت کروت کا پاکستان یہ اندر رہا ہوتا ہے آپ کو اس طرح کی علاوانز دینی پڑھی یہ تجارت بڑھانے کے لئے حالکہ پوٹینشل بہت ہے بے شمار ہے اس کو ٹیپ نہیں کیا جا رہا اس میں دو پہلو ہیں ایک پہلو تو وہ ہے جب آپ کو فلور ملز والا ہم نے جیسے دیکھا کہ جب آپ کو انٹرنیشنل آرڈرز بھی مل جاتے ہیں انٹرنیشنل اس کو تو وہ اس میں جو قوالیٹی کو منٹین کرنا اور اس سٹینڈرڈ پہ چیزوں کو پروڈیوز کرنا چاول کی ہماری ایکسپورٹ بہت بری طرح متاثر بگاؤز او کوالیٹی اور ابھی رائس ایکسپورٹرز کی ہرتال کی بھی بات دوسرے ملکوں کے لوگ ہمارا چاول لے کے اپنے سٹیمپے لگا کے ایکسپورٹ کرتے رہے ہماری ٹیکسیل کی پروڈکس دوسرے ملکوں کی سٹیمپس لگا کے جاتی رہیں بلکہ ہمیں انٹی ڈمپنگ کا نائنٹیز میں سامنا بھی کرنا پڑا کیونکہ بنگلہ دیش کی سٹیمپ لگ کے جاری تھی تو انہوں نے ٹیک 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 کر لیا کہ یہ پاکستان کی پروڈکٹر ساماؤ اس پہ ہمیں کافی ساری پابندیاں کا خطشہ پیدا ہو گیا تو اس وقت بھی وہ بدنیتی جو ہے بجائی طور پہ وہ تجارت میں تجارت میں جائے کہ تجارت میں جائے کہ سنت ہے تو اس میں وہ جو آپ کو جس قسم کے سٹینڈرڈ جس قسم کی انسٹی چاہیے وہ آپ اگر نہیں کریں گے تو آپ یہ جتنے مرضی بٹھا دیں گے ان کو اللہنس دینے کا بابو تو ایکسپرٹ ہے یہ ان کا کمال ہے کہ وہ اس قسم کی سکیم بنا کے لاتے ہیں اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جب اوپر ایکسپرٹ نہیں بیٹھا جو ان کا ہیڈ ہے جو وزیر ہے یا سیکٹری ہے وہ اگر ایکسپرٹ نہیں بیٹھا تو اسی طرح بنا گے آپ نے اپنی جیب بھر لیں گے قوم کو کچھ ہونا ہو اچھا ایکسپورٹ کون کر رہا ہے گونٹ سیکٹر میں کتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے پرائیویٹ سیکٹر میں میکسما ایکسپورٹ آپ کی ٹیکسٹائل ہے یا سرجی کے اللہات یا لیدھر کی ایکسپورٹ ہے مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے پچھتیس پیدیس چالی سال سے لوگ کام کر رہے ہیں اس میں وہ اپنے کندوں پر ڈال کے پروڈکٹس لے کے جاتے تھے جا کے باہر لوگوں سے آرڈر لیتے تھے وہ اپنا بزنس ڈیویلپ کیا ہزاروں سے شروع کیا کروڑوں میں لے کے گئے تو یہ رہی طور پر ان کو کیوں نہیں انگلو کرتے ساتھ ان میں سے بڑے سنسیر لوگ بھی ہیں بڑے سنسیر لی کر رہے ہیں پاکستان کا نام راشن کر رہے ہیں پاکستان پر امریکن برینڈ بڑے ٹاپ کے برینڈڈ ہیں وہ پاکستان میں بند ہیں پوری پوری ٹیکسٹائل ملز انہوں نے بکک ہوئی ہیں باکی انڈسٹری کیوں نہیں کر سکتی یہ کام اگر آپ پروڈک اپنی quality maintain کریں standard maintain کریں اس پر کمپرومایز نہ کریں اور honestly جو چیز بندہ مانگ رہا ہے اس کو وہ ہی دیں یہ نہ ہو کہ آپ وہ ڈبا لگانا کہتے ہیں چاول میں چاول کے درمیان درمیان میں ٹوٹا ڈال دیا وہ جا کے پر پورے ملک کو رقصان اٹھانا پڑتا ہے بدنامی آپ کیا لیا صحیح اسی طرح کا معاملہ ہماری fisheries کے department میں بھی ہوا تھا کہ مچھلی کا ایک standard تھا جو کہ یورپ میں جانا تھا لیکن وہ standard میٹ نہیں کیا تو اس کے بعد ہم لوگوں کو اس کا بھی مسئلہ ہوگا اچھی اس پی پلس کا بھی پورا پورا فائدہ ہم اسی وجہ سے نہیں اٹھا پائے کیونکہ quality اور ساتھ ساتھ اتنا جو چیزیں ہیں export ہوں تو پھر جا کر کام بنتا ہے لیکن کام یہاں اس لیے نہیں بنتا کیونکہ will نہیں ہے تجارت definitely ایک بہت profitable چیز ہے لیکن اس کو profitable منانے کے لیے will کی ضرورت ہے نیت کی ضرورت ہے اگلے topic کی طرف جائیں گے اور نیت کی بات کرنے تو stock exchange میں بہت سارے لوگوں کی نیتیں خراب ہوئی مصنوعی اضافہ کیا گیا بہت سارے shares کی قیمتوں میں لیکن اب جو ہے سی سی پی حرکت میں آگئی ہے کیا کر رہی ہے انیکہ کچھ ہفتوں سے بلکہ کچھ ماہ سے سی سی پی حرکت میں لیکن اس کے باوجود وہ لوگ جو بڑے well prepared ہیں اور عوام سے رقم بٹورنے کا سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا آسان طریقہ ہے shares کی قیمت میں مصنوعی طور پر اس کو اضافہ کیا پھر لوگ اچانک اس کو sale کر کے نکل گئے ایک bubble create کیا جاتا ہے اور پھر لوگ بہت سے لوگ کو individuals کو کروڑوں روپے کا نفسان ہوتا ہے اسی طرح کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے تہا spinning milk کا یہ milk کافی عرصے سے بند ہے یعنی اس کا operation نہیں ہے لیکن اس کے باوجود اس کے share میں اچانک دو روپے سے اس کا share بڑھنا شروع اور اسی روپے تک پہنچ چکا ہے ایسے سی پی کے ترجمان سے میں نے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ہم اس کی ہمیشہ کچھ شکایات محصول ہوئی تھی کہ ایک shares کی جس کی جو متعلقہ جو company ہیں وہ perform نہیں کر رہی ہے اس کا operation suspend ہے لیکن اس کا share کیسے اتنے دنوں میں اچانک اس نے بڑھنا شروع کر دی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بڑی کڑی نظر اکشے ہوئے ہیں ہم چیک کر رہے ہیں کہ کون سے group involved ہیں کون اس کو چلا رہے ہیں ابھی تک جو انہوں نے ابتتاعی تحقیقات کی ہیں کوئی بڑا group اس کے اندر identify نہیں کر پائے جس نے اس کے share کو چڑھانا شروع کیا ہے identify کرنی پائے یا کرنا چاہاں نہیں رہے انہیں کبھی تو investigation جاری ہیں لیکن اسی سی پی کے پاس اتنی capacity مجود ہے کہ وہ check کر سکتے ہیں ان کو access بھی ہے اور وہ day to day monitoring کے ذریعے بھی جان سکتے ہیں کہ کون سے groups ہیں جو اس کو غلط طریقے کے ساتھ bubble create کر رہے ہیں جو اپنے نجائز منافع خوری کے لئے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لئے لیکن انہوں نے اس بات کی جی کی اندھانی کروائی ہے کہ ہم اس کو بڑا vigilانٹی دیکھ رہے ہیں اس کی investigation کر رہے ہیں کہ کیسے اس کی قیمت مضافہ ہوا ہے دو تین اس کے factor normally ہوتے ہیں اگر کوئی کمپنی مستقل طور پر بند ہونا چاری اسی سی پی law کے مطابق لازم ہے کہ جنرل پبلک سے تمام شیئر وہ خرید دے جو اس نے فروخت کی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ایک شاید یہ وجہ ہو لیکن عوام کو بھی intimate کیا گیا ہے کہ وہ احتیاط کریں ایسے شیئرز یا ایسے بروکرر بروکرر جو لوگ کو ایسے کمپنی کی طرف رجحان دلاتے ہیں جن کی اندر انسرٹینٹی بہت زیادہ لوگوں کو بھی avoid کرنا چاہیے پچھلی دنوں سوشل میڈیا کے اندر بھی ایک ایسے سی پی نے crack ڈاؤن کیا تھا کچھ لوگوں کو پکڑا تھے جو غلط علیکی ترغیب دے ان کا نقصان کر رہے تھے خود کلوڑوں روپے کمارے تھے عوام کو بھی انفرادی طور پر اپنے آپ کو ایساسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا ورنہ ان کے ساتھ اس طریقے کی فرال ہوتے رہے بڑی اچھی بات ہے کہ عوام کو یہ بتا دیا گیا لیکن یہ سپننگ عوام کو سپن کر رہی ہے اب عوام کو تو نہیں پہلے پہلے تو نہیں پتا ہوگا کہ کونسی جو ٹیکسٹائل مل ہے یا کونسی جو سپننگ کی جو فیکٹریز ہیں اور اس طرح کی ڈیفرنٹ چیزیں ہیں ٹائے اوئل کی سیکٹر ہو جائے یا کوئی اور سیکٹر ہو جائے وہ بند پڑی ہوئی ہیں عوام کو کوئی بہی طول آسل نہیں ہونے سرے ایسی سی پی نہیں بتانے اور یہ ٹائم پر بتا دیا جاؤ بہت سارے عوام ناس جو انویسٹ کر رہی ہوتے ہیں وہ بچ جائیں گے یہ پہلے کی نہیں بتا دیا جاتا یہ کوئی مسئلہ ہوگا ان کا سپننگ مل سے ورنہ کیا حصیت ہے اس کی سٹاک ایک چینج میں ایک سپننگ مل کی اتنے بڑے جہاں بلین ٹلین ڈالر کے شیئر ایک چینج ہو رہے ہوتے ہیں سارا بہت سے اس میں فیکٹرز ہیں جو ہم نے دیکھا کہ انسائید ٹریڈنگ کا بہت بڑا ایک ہوا اس کی انویسٹیگیشن ہوئی شوکت عزیز کے دور میں اربوں روپے لوگوں کے دوب گئے اسی چکر میں پھر انٹرنیشنل فنڈ مینجرز ہوتے ہیں جو آتے ہیں ایک ببل کریٹ کرتے ہیں آکے انویسٹ کرتے ہیں آپ کے ہاں آکے اس کو کریٹ کرتے ہیں سارے لوگ جب لے لیتے ہیں وہ پھر پر پل آؤٹ کر جاتے ہیں اس سے یہ کریش کرتے ہیں آپ کے اور لوگوں کو نقصان ہوتا ہے عام لوگوں کا خاص طور پر جو چھوٹے موٹے بروکر ہوتے ہیں ان کا لقصان ہوتا ہے یہ بہت بڑی گیم ہے اس پر رولز ریگولیشن بنائے گئے ہیں اس پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور جو انویسٹیگیشن پینڈنگ پڑی ہیں اس کو بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ ایک سپننگ مل بیچاری کیا بیشتی ہے یہاں پر بہت بڑے بڑے مگرم جو تباہی بربادی کر چکے ہیں ان کو کوئی پگڑتا ہی نہیں اور انویسٹیگیشن پینڈنگ ہے اس کو بھی کمپلیٹ ہونا چاہیے انویسٹیگیشن بہت 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 پینڈنگ ہوتی ہیں اس کی ریپورٹ بھی آجائے ایک سار رپورٹ بھی شائع نہیں ہوتی اللہ کرے اس کے ساتھ ایسا بہت شکریہ شکریہ بہت شکریہ لیکن اتنا ضرور ہے کہ عوام کا پیسہ تھوڑا ہو اگر اس کی قدر کی جائے تو پیسے کی سرکولیشن زیادہ ہوگی تو ایکانومی ویسے ہی بہتر ہو جائے گی اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے سکینڈلز ہوں یا بڑے بڑے سکینڈلز ہوں ان کی ریپورٹ شائع ہو جائیں اور لوگوں کو پکڑا جائیں تو پیرا اعتماد بڑھتا ہے انویسٹرگ ہمارے آج کے شو سے اتنا ہمیں فیدبیک ضرور دیجئے گا باخبر سب کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہے اپنا بہت خیال رکھئے پاکستانوں پاکستانیوں کے لیے دواگو رہیے گا اللہ حافظ و ناصر